بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ اروج ناس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی آم ریسلنگ کی پلیئرز ہیں ان سے بھی بات کریں گے آم ریسلنگ کے حوالے سے اور دیگر کھیلوں میں بھی یہ دونوں ہی پلیئرز جو ہے دیگر کھیلتی بھی دکھائی دیتی تو سب سے پہلے اروج کے پاس ہی آ جاتے ہیں اروج آپ بتائیں کیونکہ آپ آم ریسلنگ بھی کھیلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر گیمز بھی کھیلتی ہیں تو کیا فرق لگتا ہے اس میں کیونکہ آم ریسلنگ میں تو پنجہ ازمائ میں تو اپنا خواتین مہارد رکھتی ہی دکھائی دیتی ہیں لوگوں پر اور فٹنس آپ کی ہونی چاہیے آپ کے فٹنس ہوتی تو آپ آل راونڈر گین مطلب آل راونڈر گین مطلب آل راونڈر گین کھیل سکتے ہیں میں سپاک تاکرہ میں بھی ہوں نیکس مند ہماری ٹیم انڈیا جا رہی ہے اس میں بھی ہماری سلیکشن ہوئی ہے سباک تاکرہ میں اس کے بعد جون میں ہم لوگ تھائیلینڈ جا رہے ہیں اور سنڈے سنڈے وہاں بھی ہماری پریکٹس ہوتی ہے آم ریسلنگ کی تو ہماری ریگولر چلتی ہے کیونکہ ظاہر سی باتیں آم ریسلنگ آسان بات نہیں کھیلنا تو اس لیے اور اتلیٹ بھی ہیں لانگ رننگ بھی کرتے ہیں اور مطلب آل سارے سپورٹس ہم کھیلے ہیں اوریج آپ بتائیں کہ کس طرح آم ریسلنگ میں آپ کا آنا ہوا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کی سطح پر یہ گیم جو ہے بڑے آسانی سے کھیلے جاتے ہیں جی اس کا آغاز میرے کالیج لائف سے ہوا کہ میں کالیج میں تھی تو کالیج کی ایک ٹیم لے کے گئی میں سے ہمیں کھلانے کے لیے ہمیں کچھ کے لیے کھلانے کے لیے ڈالے کے لیے رسولنگ کی تو میرا جو تھا اوپن کٹیگری میں مجھے ڈالے کے لیے آنے کے لیے مجھے مجھے میرے بڑے سیونٹی میں مجھے 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 کیا خلال تو اس میں میں میڈل لیا مجھے ڈالرے کے لیے اوپن کٹیگری میں جا کے لیے چاہیے ہیں انہوں نے کام ریسلنگ کروایا اور آسان بات نہیں کرنا وہرہ کھلی برایے خطرہ ہے کہ آپ کیونکی اتلیمیں چھتے ہیں کچھ بھی لیکن اس کے ٹرکس ہوتی ہیں کھیلنے کی نا وہ ہمیں اس سے پہلے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کھیلنا اس کے بعد پھر ہم جب کھیلتے ہیں تو وہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے کھیلنے کا اور اس طرح سے آسانی بھی ہوتی ہے کھیلنے میں بلکہ کھیلنے میں آسانی بھی ہوتی ہے لیکن آپ آم ریسلنگ کے طرف کیوں گئیں کیونکہ خواتین زیادہ تر بیڈمنٹن کھیلنے کو ٹیبل ٹینیس کھیلنے کو ترزی زیادہ دیتی ہیں نہیں اس کے علاوہ میں دوسرے بھی گیمز کھیلتی ہوں میں اتلیٹک وغیرہ دوسرے وغیرہ اس میں بھی نیشنل لیبل پہ کھیلیں میں نے لیکن ایک یہ گیم ہے یہ سب سے ہٹ کے گیم ہے اس میں لیڈیز جو ہے بہت کم ہوتی ہیں اور اب تو اس میں عوام بڑھ رہی ہے کھیلنے کے لیے اس میں جو ہے ایک الگ طریقے کی ہوتی ہے کہ اس سے پنجا لڑائی ہوتی ہے آپ کی نا اور یہ ایک منفرد گیم ہے تو اس میں زیادہ عوام آرہی ہے کھیلنے کے لیے عوام کے ساتھ سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ خواتین کا رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے آپ کو تو خاتون کی ایسیت سے اسے گیم کو منتخط کیا ہے دیگر گیمز میں اور اس میں کتنا فرق ہے فرق تو ہے کیونکہ انڈور گیم زیادہ تر گلز انڈور گیم کرتے ہیں کیونکہ دھوپ کی وجہ سے عام ویسلنگ دھوپ میں ہوتا ہے زیادہ اپن ہے گراؤن کے اندر ہوتا ہے انڈر گراؤن تو اس میں لڑکی کو جانا چاہیے سٹوانگ بنتی ہو اور زیادہ اور اoto انڈور گیمڑی بینٹین ٹیبل ٹانس انڈور گیم ہے اس طرف تو رجعہ زیادہ ہونا چاہوہہہے ہیں خواتین میں خود آپ کہo آپ کہہ رہی ہیں انڈور؛ خواتین خواہہہ میں خواتین کو آلیوں میں کم جاتی ہے لیکن اس کھل کے اندر Sustainable Eden سپاکڑ طاکرا بھی آپ کھیلتی ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جوار پر دھوپ کیلتی ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو سپاک تاکرہика انڈور خود کرنا ہے آپ کے ویڈ کٹیگری کو سامنے کھڑے ہوں گے ان سے آپ نے کرنا ہے جب بائیس کر سکتے تو گلز بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے کتنا مزہ آتا ہے پنجاز بائی کرنے میں مزہ جب آتا ہے جب بہت زیادہ کیا کہ فورس لگی ہوتی ہماری اور ہاتھ مدلب انجل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اچھا انس ہے انجلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو جہاں پر انجلی کا خطرہ ہو وہاں پر کوچز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کیا سمجھتی ہیں اس کے لیے بھی آپ کو کوئی کوچز مہیا کیے گئے ہیں کہ آپ کو باقعدہ دور پر اس کی ٹیکنک بتائیں اس کی ٹیکنک جو ہمارے کوچز وغیرہ ہوتے ہیں ہمیں پہلے بتاتے ہیں کھیلنے سے پہلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے نکلز وغیرہ شو کرانے ہیں نیلز آپ کے کٹے ہونے چاہیے ظاہر سے بات ہے اگر آپ کے نیلز نہیں کٹے ہوں گے تو آپ کو پارٹسپیٹ کرنا نہیں دیں گے کیونکہ آپ اس میں ہو سکتا ہے وہ آپ کے ناکھن گڑا دیں کچھ کر دیں آپ انجر ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اس کا بہت خیال رکھتے ہیں بقاعدہ دیکھا جاتا ہے گیم میں کہ کوئی پلئر اس طرح کی نیلز بڑھیں ہو یا کچھ بھی کوئی اپنے ساتھ کوئی چیز تو رکھی بھی نہیں ہے نوکی لیکے اس کو چھبا دیں اس طرح بہت خیال رکھتے ہیں خیال بھی رکھتے ہیں لیکن اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انجری کلائی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے پھر بازو کے حوالے سے بھی ہوتی ہے تو ڈونیشن میج ہے جو ہے کیا پرابلم آ سکتی ہے اگر ایسا ہو تو پھر کیا فوری طور پر کیا اخضامات کیے جانے چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایونٹ اس قسم کے منقض ہوتے ہیں تو فرسٹریٹ وہاں بہت کم نظر آ رہا ہوتا ہے ہم نظر آتی ہے زیادہ فرسٹریٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہ جو پلیئرز وغیرہ ان کو خود ہی اپنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائٹ پلین اچھا رکھنا چاہیے اگر جو ریگولر کھیل رہے ہیں پنجا لڑائی کوئی آسان بات نہیں ہے کلائی مر جاتی ہے آپ کا بازو پورا ٹویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ ہمیں مہیاں وغیرہ کریں اس طرح کے جو ہمارے ساتھ فرسٹریٹ والے موجود ہونے چاہیے کیا کہیں گے اس پر آپ ہمارے کوچ ہم اتنا ٹرین کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں اپنی انجری کیسے سمال لی ہیں اچھا انجری کیسے سمال لی ہیں اگر پنجا ازمائی کی بات کریں تو اسکولوں کی سطح پر سمجھتی ہے وہاں پر کے ورک شاپ بھی منقید ہو اس کی تاکہ ورنس زیادہ آئے ہمارا آم ریسلنگ ہے اسکول کی میں سپورٹس ٹیچر ہوں تو وہاں پر ہمارے یہ ایوینڈ سٹارٹ ہوئے ہیں کرکٹ، فٹسال، آم ریسلنگ تو وہ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی لے کے کنٹینیو چلے تو فیزیکل ڈبل ہو جاتی ہے آپ نے بہت زکر کیا سیکٹری کی طور پر کاشی فاروقی صاحب آپ کی کام کر رہے ہیں اس کی حوالے سے کیا کہیں گی جس طرح وہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورے پانچوں کیمپس کو لے کے چل رہے ہیں بچوں کو وہ ہر کٹیگری لے کے چل رہے ہیں ویٹ میں ٹوئنٹی سے لے کے ایٹی، مائنس ایٹی تک لے کے چل رہے ہیں سر بہت اچھا سپورٹ کرتے ہیں گرلز کو بھی اور اچھی ٹیکنک بھی بتاتے ہیں بچوں کو ڈائیٹ بتاتے ہیں تو سر بہت اچھا سب کچھ لے کے چل رہے ہیں یعنی کہ ایک رہنمائی کرنے والا بندہ ضرور موجود ہونا چاہیے آپ کو اس گیم کیلئے ہوتی ہیں ان کی پھر سیلیکشن ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو اسبکستان لے کے گئے تھے وہ کھلانے کے لیے اس طریقے سے نیشنل لیول پہ وہ کھلاتے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ ان کو اس طرح سے اور مزید ایونٹس کروانے چاہیے کہ اسٹوئنٹس وغیرہ اور اس چیز میں آئیں لیکن رجی آپ یہ بتائیں کہ جس طرح انہوں نے ذکر کیانا سے کہ بہت کم اسکولوں پہ کھلا جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ جو سامان ہیں وہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس موجود ہیں تو سمجھیں کہ اس کا رجیان زیادہ بڑے تو اور پلائر نکلیں گے پھر اگر اسکولوں کی سطح پر مقابلے ہوں جس طرح اروج کہہ رہی کہ ابھی لاس ٹائم ان کے اسکول میں مقابلے ہوئے تو کھلاڑی تو مزید اور نکلیں گے اس طرح نہیں اس طرح اس طرح ایونٹس اسکول میں اب ہو رہے ہیں پہلے اتنا رجیان دوسری سکول میں اس کا کام شروع کیا ہے انہوں نے اور اس طرح کی اس کی ایک ڈیسک چاہیے ہوتی ہے جس پر آم ریسلنگ کرائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور دوسری سامان وغیرہ نہیں ہوتا لیکن کوچیز وغیرہ ہوتا ان کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کسی کی انجری نہ ہو جائے کسی کے کچھ ایسے وغیرہ نہ ہو لیکن ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہوں اور اب یہ آگے سکولوں میں بہت بڑڑ ہے مزید اور کیا کیا گیم کھیلتی ہیں آپ میں ایتلیٹک وغیرہ میں شارٹ پٹ وغیرہ کرتی ہوں اس میں پوزیشن ہولڈر رہ چکی ہوں اور اس کے علاوہ فینسنگ تلوار بازی جو ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے ابھی ہم لوگ ریسینٹ لی گئے تھے ہینٹ بول کھیلنے کے لیے انٹر یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی سے ہوں تو بی ایس کر رہی ہوں وہاں سے ہم لوگ ان کے ساتھ کھیلنے گئے تھے اچھا ابھی بڑا ضبادر سے اپنے بات ایک یونیورسٹی کے حوالے چھے ایسٹی نے بڑا ضبادر سے ابھی حال ہی میں ایک ایونٹ منعقیت کیا پوری پاکستان کیا اندر سے اور اس میں ہم نے دیکھا بے شمار کھلالی اور ٹیلنٹ نگل کر سامنے آیا کیا ساتھ دیکھتے ہیں ایسٹی کے اس پروگرام کو یہ ان کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور اس طرح سے ایونٹس ان کو کروانے چاہیں جگہ جگہ سے پڑا چلتا ہے کہ کس میں کتنی قابلیت ہے وہ اس ایونٹ پڑا چلتا ہے کہ یہ ایونٹ کر سکتا ہے یہ گیم کھیل سکتا ہے تو وہ آگے دوسرے چیزوں میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اس طرح کہ ان کو مزید ایونٹ کرانے چاہیں اچھا اریج ہے کبھی والدین نے روکا ہے آپ کو کہ یہ کیا پنجا آزمائی کی گیم میں لگ گئی کیونکہ آپ کا یہ شوق ہے گھر کے اندر بھی بھلا آپ اس شوق آپ کو آزماتی بھی ہوں گی اپنے بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ والدین میں مدر نے تھوڑا سا کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے سب سے پہلے ریلیٹیف کیا کہیں گے کہ لڑکی ٹیک سوٹ میں جا رہی ہے تو میرے فادر نے بہت سپورٹ کیا انہوں نے بلا یہ میری لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے یہ سب کچھ کرے گی جو کرنا ہے سب کرے گی تو انہوں نے مجھے لے کے چلے وہ مجھے گراؤنڈ میں انہوں نے اپنے سامنے کروائی دو دو گھنٹے وہ کھڑے رہے ہیں وہاں پہ آج ان کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ ہوں والدین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے سپورٹ میں کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں والدین اگر سپورٹ کریں گے تو یقیناً جو گھر سے اگر نکلنے والی جس طرح اروج کہہ رہی ہیں ٹریک سوٹ پہ جاتے تھے اگر محلے میں یا کہیں پر بھی وہ پہنچتی تھی تو وہاں پر شاید آوازیں آتی تھی لیکن جب والدین کا سپورٹ ہو جاتا ہے تو ہر چیز آسان ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح پنجہ آزمائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کھلاریوں سے ہم نے یہاں پر مدوب کیا ہوا تھا تو تھوڑی سی بات آپ کر لیں کراچی کے اندر مختلف اسپورٹس گالے کا بھی نکات کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹری لیول پر ایونڈ منقد ہو رہے علیگل انسٹیٹیوٹ میں باقعدہ طور پر اسپورٹس ایونڈ منقد کیا جا رہا ہے جہاں پر مختلف گیم سے منقد کیا جا رہے ہیں اب ہمیں اسپورٹس اینالیسٹ جعفر حسین صاحب بھی تو جعفر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں تیر اندازی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجہ آزمائی کی بھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جعفر صاحب ہے تیر اندازی کی کھیل زیادہ خواتین کھیل رہی ہیں پنجہ آزمائی بھی جو آپ نے گیس بٹھائے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اچھے گیسٹ ہم نے بہت کم دیکھے ہیں کیونکہ کوئی تعریف نہیں کرتا کوئی پذیرائی نہیں کرتا عام ریسلنگ کو جس طرح یہ ایتلیٹ ہیں ان ایتلیٹ کا بڑا کردار ہے آج سے نہیں بلکہ میرے خیل میں کوئی آٹھ نو سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں جو کہ یہ بچپن سے جو ہے نا یہ کسی نہ کسی شعبہ میں کسی نہ کسی اسپورٹس میں جو ہے نا یہ اپنی کارکردی یہ دکھا رہی ہوتی ہے اب جس طریقے سے یہ لوگ آم ریسلنگ میں ہیں یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ انس کا تو لاجواب انہوں نے کافی ٹرنامیٹس بھی جیتے ہیں اور خاص طور پر اگر جس طرح ہم نے میڈیا کوریج کی ان کی اور جس طرح اروج ایک اروج رہا ہے تو ایک انس رہا ہے تو میرے خیل میں اندولہ کا بڑا کردار ہے آم ریسلنگ کو کھڑا کرنے میں خاص طور پر کراچی میں جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں ان دونوں نے بڑا اچھی کار کردی جعفر صاحب بڑی زبدیز بات کی ان دونوں کی متعلق آپ نے اس کے علاوہ دیگر پلیئرز بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے میڈیا کی بات کی تو جو رول میڈیا ادا کر رہا ہے کیونکہ ہم الیکٹرونک میڈیا جب سے آیا ہے تو ان جیسے پلیئرز کی بلکل پذرائی ہو رہی ہے آپ کم بولے تو زیادہ اچھا ہے میرے خیال میں کیونکہ بولنے کا موقع دے ان کو زیادہ بہتر ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ پروگام آپ کا بولنے سے اٹھ جاتا ہے لیکن آج مہمانوں کو زیادہ موقع دے آپ بتائیں کہ میں نے کچھ در پہلے آپ سے بات کی تھی والدائن کے حوالے سے والدائن کا بڑا سپورٹ ہوتا ہے تو پھر کھلاری خود نکھا رہا نکھا رہا تھا ان کے اندر آپ کے گھر پہ بھی بہت زیادہ پروبلم ساتھی ہوں گی جب آپ گھر سے باہر نکلتی جس طرح آپ نے خود کا تو سمجھ رہی ہو کہ دیگر دوستوں کو کیا میسیج دوں گی آپ دیگر دوستوں کو یہ میسیج دوں گی کہ دوسروں کی نہ سنیں اپنے پیرنٹس ہی سنیں پیرنٹس جیسا بولیں بیسے کریں وہ آپ کے ساتھ کھڑے میں تو آپ بلندیاں چھو سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ ان کو منائیں ان کو کنوینز کریں کہ گلز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دنیا کی نہیں سننی چاہیے آپ کو آگے آنا چاہیے اور اس طریقے سے آپ آگے آئیں گی تو آپ ملک کا نام روشن کریں گی آپ ملک کا نام روشن کریں گی روشن ویسے ہی کر رہے ہیں ملک کا نام ہے پاکستان کیلئے جتنی خدمات اگر کاشی فاروقی کی جس طرح انجام دے رہے ہیں اپنے پنجا آزمائی میں اس پر مزید بات کروں کاشی فاروقی کی حوالے سے جعفر سین سے جعفر ساتھ کیا کہیں گے کاشی فاروقی اس گیم کو جس طرح لے کر چلوائیں اور جس طرح خواتین کو لے کر ایک مجموع سا جمع کر لیتے ہیں جس کھیل کے اندر ہم دیکھیں کہ جہاں پر خواتین کا کم آنا ہوتا تھا اب وہاں خواتین کی تعداد ایک بہت بڑی نظر آتی ہے دیکھیں ایک جو رول ہوتا ہے نا سیکیٹری کا جو رول ہوتا ہے خاص طرح پر اسوسیشن چلانے کا میرے خیال میں وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں اپنا رول اور مختلف جگہوں پر مختلف گیمز میں شرکت کرتے ہیں اور ان بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جا کے اپنے اپنے ہنر ازمائے اور خاص طور پر اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اور سن میں جو ہے وہ آرم ریسلنگ جس طرح پروان چھڑی بہت اچھی ہے لیکن دیکھیں میں انیس اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کیونکہ آپ کافی عرصے سے اس کھیل سے وابستہ ہیں خاص کوئی ڈائیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ کھانا پڑتا ہے کیونکہ آرم مردوں کے طرح ہم نے دیکھیں باڈی بیلڈنگ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں اور خاص طرح پر جان بنا لیتے ہیں لیکن خواتین کس طرح تیاری کرتے ہیں اس لیے کچھ خواتین ہوتی ہیں جو بلکہ میں ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور وہ ایسے ہی فیزیکلی فیٹنس کے لیے آ جاتی ہیں لیکن اس میں خیال بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو دودھ پینے چاہیے انڈے لینے چاہیے ایسی بات ہے آپ یہ چیزیں کھائیں گے تو آپ کی فیٹنس بہت اچھی ہوگی اور آپ ہر جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں آپ اچھا پرفارم کریں گے اچھا اروج اگر ہم آپ سے بات کریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے بڑی سمارٹ ہیں اور خاص طرف ہیں دیکھا جاتا ہے کہ بھاگتی کھٹی نظر آتی ہیں لیکن یہ کھیل جو ایک جگہ پر کھڑے ہونے کا ہے اپنی جان دکھانے کا ہے اپنی پاور دکھانے کا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں طاقت کس طرح کھانے کا ہے ڈائیٹ آپ کی ڈیفرنٹ ہے یا آپ ایکسرسائز کرتی ہیں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں ڈائیٹ بھی ہے دونوں چیزیں ایک ٹیکنک ہے ایک تو آپ کو پتا ہوتا کہ اس سامنے بندہ آپ کے کھڑا ہے وہ آپ کے ویٹ کئی ہے یہ نہیں کہ میں 40 ہوں تو میرے سامنے ایٹی کا کھڑا کر دیں یہ نہیں اپنے اپنے اج باتا ہے یا ایسی بتائی ہے ایسی بتائی ہے ایسی میرا 50 بات ہے اچھا اچھا میری سمنا انسافی ہوتی ہے میں تو ہمیشہ اپن کٹیگری میں کھیلتی ہوں اچھا ویڈ گود بہت اچھے بات ہے کہ جس طرح آپ لوگ کھیل رہی ہوتے ہیں ہم نے دیکھا اکثر مختلف اکولوجیز کے بچے آپ لوگ ہوتے کہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور مقابلے میں حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ لوگ ایک تنظیم بنا لیں اپنا پورا ایک اسوسیشن جس طرح آپ کی چل رہی ہے عام ریسلنگ اس کو لے کے آگے چلیں مختلف اسکولوں میں جائیں مختلف کولوجیز میں جائیں جس طرح آپ لوگ اپنا رول بھی ادا کر رہی ہوتی ہیں ایون یہ کہ سپورٹس میرے خیال میں ہیں آپ لوگ ٹیچر بھی ہیں مختلف اسکول میں اگر ان بچوں کو وہاں سے نکالنا چاہیں کوئی نیا ٹیلنٹ دکھانا چاہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں آپ لوگ ظاہر سے بات ہے ہم نے پہلے ڈیمو دیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گیم ہے اس کو کس طریقے سے کھیلنا ہے اس کی ٹیکنکز بتائی جاتی ہیں پھر بچے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان میں خود ہی شوق پیدا ہوتا ہے جب وہاں سے بولتے ہیں چلیں آج تو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا نیا کھیلنے کو ملے گا اس کے بعد پھر ہم ان کے ٹارنمنٹس کراتے ہیں پہلے ان کے سکول میں ٹارنمنٹس کراتے ہیں اس کے بعد زیادہ سے بات ہیں پھر ہم ان کے کیمپس ٹو کیمپس کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آہستہ سے کر کے ان کے باہر لے کے جاتے ہیں اسی طریقے سے ان کی یہ جو قابلیت وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کی سامنے آتی ہے پتہ چلتا ہے کون سا بچہ کس گیم میں پورفیکٹ ہے اچھا انس ہے بڑی زبدیز بات آپ کہہ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ایک کوویڈ نے جو ایک محل بنا دیا تھا اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوئیں تو اسپورٹس کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی دیکھائیں کتنا اچھا سائن ہے یہ کراچی کے اسکولوں کے اندر کوویڈ کے جب کوویڈ تھا تو ہماری جو سرگرمیاں آتی کافی ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد لیکن کوویڈ میں بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا ظاہر سے بات اپنے فٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے باہر نکلنا پڑتا ہے لوگوں نے اگر گراؤنڈ میں نہیں آ رہے تھے تو سوشل اسٹنس تھا ان کا گھر میں اپنی پریکٹس کرتے تھے ایکسسائزز وغیرہ کرتے تھے اس کے بعد جیسی ہمارا کوویڈ ختم ہوا اس کے بعد مزید ماشاءاللہ سے ہمارے ایونٹس ہوئے اس میں لوگوں نے بہت حرود آپ کوویڈ کی دنوں میں کس طرح اپنے گیمز کو تیاریا کیا کر دیتی؟ آن لائن سسٹم بہت زیادہ تھا اس وقت گھر میں ورکاوٹ اور اسکول بھی جانا ہوتا تھا اسکول والوں نے ورکاوٹ نہیں دی لیکن اسکول جا کے بچوں کو آن لائن ورکاوٹ ضرور کروایا فیزیکل ایکٹیوٹ ان کو آن لائن گھر پہ بیٹھ کے ہی آن لائن زوم بے کلاس دی ان کو آن لائن بیٹھ کے ایکٹیوٹ کیا جب وہ واپس آئے تو وہ اسی پوزیشن پہ تے کوئی مدلہ ایسا ہے کہ آئیں تو کوئی فیزیکل ایکٹیوٹ کیا اچھا آن لائن میں ایک بڑا فائدہ تھا کہ جب ہم ان کو آن لائن کام کرواتے تھے تو ان کے پیرنٹس بھی اس نے بڑا بھرپور ساتھ دیتے تھے اگر کسی بچے نے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے تو پیچھے ان کے پیرنٹس بھی ہوتے تھے جو ان کا ساتھ دے رہے ہوتے تھے وہ بھی ساتھ کرتے تھے جعفر صاحب کیا کہیں گے والدین کے حوالے سے سپورٹ ہے ان کو والدین کا مل جاتا تو خراری تو خود اپنی مدد آپ کے تحت زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتے ایکیلوں پر دیکھیں بڑی اچھی بات کہ کراچی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا شہر ہے کراچی لاہور اسلام آباد ایون حیدرباد وغیرہ یہ بڑے شہروں ہیں ان میں جو ہے نا ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی خواتین کو لیکن اکثر اگر ہم چھوٹی جگہوں پہ چلے جائیں کسی ویلیج میں چلے جائیں جہاں پہ زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ مختلف ایونٹس میں ہم گئے تھے خیرپور گئے تھے سکر گئے تھے تو وہاں ہم نے ہوکی کی ٹیم دیکھی وہاں ہم نے مختلف گیمز کی ٹیم دیکھی خواتین کی جو کہ بہت اچھا کھلتی نہیں بس یہ ہے کہ ان کو ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا جس طرح کراچی میں ملتا ہے جس طرح لاہور میں ملتا ہے اگر اس طرح کا پلیٹ فارم وہاں پہ بھی ملے ان کو ملے مقابلوں کا ایک رجیان بڑھا جائے تو میرے خیال میں وہاں سے بھی بہت اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا اگر آپ فوٹبول کی بات کریں تو گلگٹ سے بہت اچھا فوٹبول آ رہا ہے آپ کے لیاری ہو گئے ماری پور ہو گئے چھوٹے علاقوں سے ملیر سے بہت اچھی خواتین جو ہے نو کرکٹ میں اور خاص طور پر فوٹبول میں حصہ لے رہی ہیں اب یہ عام رسلرز یہ میرے خیال میں جائے ان عام رسلرز کو تھوڑا سا اپنا اپنا جو اپنا فن کو زیادہ نکھانا پڑے گا میڈیا ہائلائٹ کرنا پڑے گئے ان کو تو یہ اور زیادہ نکھان ان میں آئے گا اگر آپ سے پوچھے جائے کافی عرصے سے آپ جانا اسپورٹ سے وابست ہیں کرکٹ فوٹبول ہوکی کیوں نہیں کھیلے کرکٹ میں مرے زیادہ رجان نہیں تھا مجھے کرکٹ میں سے ویک چیز پسند تھی بیٹنگ کرنا اپنے گھر میں بھی وہی کرتی تھی اور باللنگ نہیں کراتی تھی تو اس کے بعد میرا پر رہا نہیں کہ بیٹنگ کروں یا باللنگ کر رہا ہوں تو میں نے کبھی کرکٹ کے طرف نہیں دیکھا اس کے بعد فوٹبول فوٹبول مجھے بہت پسند ہے کافی بار میں نے فوٹبول کھیلا بھی ہے بچوں کو بھی کھیلایا ہے سکول کے بچوں کو دوسرے بچوں کو اس کے لابے اور دوسرے جو جو گیم ہیں وہ سارے میں کھیلتی ہوں بالکل سارے گیم کھیلتی ہیں جاور صاحب ہے اس کو ذرا کنٹینیو کیجئے گا کہ جس طرح ایک کھیل کے ساتھ خواتین دس گیم سے اگر کھیل دیتے کیونکہ رجان زیادہ ٹینس پہ بیڈمنٹن پر اور ٹیبل ٹینس پہ زیادہ ہوتا ہے خواتین کا کیا کہیں گے اس پہ دیکھیں ایک جو خواتین ہمارے اچھی ایتلیٹ بن چکی ہیں اور خاص طور پر مختلف مقابلوں میں حصہ لے چکی ہیں ان کو دیکھیں ایتلیٹ جو ہیں وہ مختلف کھیلوں میں جا کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کھیل سکتی ہیں میں فوٹبول بھی کھیل سکتی ہیں ہاکی بھی کھیل سکتی ہیں یونیورسٹری گیمز کروایا تھے اس میں بہت سارے اتلیٹ آئے تھے بہت سارے اچھے مقابلے بھی ہوئے تھے لیکن کیا تھا کہ ایک لڑکی جو ہیں نا وہ دو دو تین تین کھیل کھیل رہی تھی تو اس میں جو ہیں نا تو اس کی بچی کی نیند پوری ہو رہی تھی نہ ہی وہ پراپر طریقے سے کسی کھیل میں حصہ لے پا رہی تھی تو یہ ایک نقصان دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک لڑکی پر اتنا زیادہ بڈن ڈال دینا مختلف کھیلوں پر اس کو شامل کر لینا وہ بھی ایک نقصان دیکھنے اسے کتنا ایگری کرتی ہے کہ ایک لڑکی اگر چار چار گیمز کھیل لیے تو اس کی فٹنس تو رہتی ہے لیکن یونیورسٹی لیول پر آ کر چار مقابلوں خاص کار اگر کراچی کی ایونٹ ہو رہے تو کراچی میں تو بیس کرتا ہوا صحیح نظر آ رہا ہے لیکن انٹریرینز اگر آ رہی ہیں تو ان کے لئے تو پرابلمز ہیں کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تو ایک ہی گیم سلیکٹ کریں اگر وہ ایک پر فوکس کریں تو شاید وہ اس میں گول لے اگر وہ چاروں گیم میں پارٹسپیٹ کریں گے تو میں کہتی کہ وہ براؤنز بھی لے سکتی ہیں نہیں لے سکتی ہیں کیونکہ اگر آپ ایک گیم پر فوکس کریں گے چار ایوینڈ ہو رہے ہیں एک ہی جگہ پر اور آپ چاروں میں پارٹسپیٹ کریں گے تو ازایر سی بات ہے آپ اتنا ملعب ایسکر نہیں ہوں گے ایک گیم کھیل گی رہیں گے انس کیا کہیں گی اس حوالے سے صحیح بات ہے ایچ سی کی طرف سے بھی یہی ہے کہ آپ نے اتنے سارے گیم سے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا آپ نے صرف ایک گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے جو آپ اچھی طریقہ سے کھیل سکتے ہیں اس پر آپ میڈل لے سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اس طریقے کے سارکتیں نہ کریں جیسے دھانلی جو ہوتی ہے دوسرے بچوں کو جو حق ہے ان کو وہ لینے دیں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پاکستان سپورٹ کھلالیوں کو سپورٹ نہیں کرتا ہے اس پر کیا کہیں گے ظاہر سی بات ہونا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پر بہت اچھے اچھے پلیئرز موجود ہیں ہر طرح کے کھلالی موجود ہیں ان کو کرنا چاہیے اس طریقے کا سپورٹ جی اور کیا کہیں گے پاکستان سپورٹ کے حوالے سے جی بالکل سپورٹ کرنا چاہیے سال میں کم سے کم اٹلس دو نہیں تو ایک تو لازمی کروانا چاہیے تاکہ سب پارٹیسپیٹ کریں سب کو پتا چلے کہ سپورٹ ہے کیا پاکستان میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے یا مطلب الگ الگ جنگوں سے آتے ہیں سٹی سے آتے ہیں وہ ایک مطلب پورا سپورٹ جب کریئیٹ ہوتا ہے مطلب سپورٹ دے تو بہت اچھا لگتا ہے پتا چلتا ہے کہ ہاں پاکستان میں سپورٹ دے ہوئے ہیں شہزادہ موجود صاحب پاکستان سپورٹ بورڈ کو وزیفے باننے چاہیے ان کھلاڑیوں کے لیے جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں جو کھلاڑی ایتلیٹ ہیں مختلف کالوجز سے مختلف اسکولوں سے نکل کر سامنے آتے ہیں تو ان کے کوئی وزیفے وغیرہ بان دیں تاکہ منتلی طور پر ان کو کچھ نہ کچھ ملے تو یہ اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھ سکیں اپنے اوپر خرچ کر سکیں اور اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اچھا آپ نے وزیفے کی بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ سرسید یونیورسٹی لازٹ ٹائم ابھی ہم نے دیکھا کہ سکولرشپ جاری کیا مختلف یونیورسٹی بھی ایک دوسری کو دیکھ کر سکولرشپ میں زیادہ کھلاڑیوں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے کیا کہیں گے اس اقدامات کو دیکھیں یہ لاہور میں اور کراچی میں تو بہت زیادہ ہے سکولرشپ دی جاری ہیں مختلف کھیلوں کو اور ان کے کھلاڑیوں کو خاص طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا ایک مختلف بچوں کو جو ہے گولف کی میں بات کروں گا فوٹبولرز کی میں بات کروں گا کہ کالیج لیول پہ ان کو سکولرشپ دیتے ہو پرائیوٹ کالیج دے رہے ہیں گورمیٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے گورمیٹ تو بہت دور کی بات ہے پرائیوٹ کالیجز میں جو ہے نا مختلف کھیلوں کو ابھار کر ان کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اب دیکھ لیں آپ جو ہمارے کراچی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے سکریبل پلیئرز ہیں جو کہ بہت اچھا آپ کو پتہ ہے ایشین چیمپین وال کے ورلڈ چیمپین ہے ہادی تو وہ بھی جو ہے نا ان کو جو اسکولرشپ ملی ہوئی اپنے کالیج کی طرف سے اس طرح بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو بلکل اس پر انس سے بات کرتے ہیں انس کیا کہیں گی اسکولرشپ کی حوالے سے ظاہر سی بات ہے اب اتنا اچھا پلیئر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کے پاس یونیورسٹی لیول پر پڑھ بھی رائے اور کھیل بھی رائے آپ کو میڈلز را کے دیتا ہے انس ابھی آپ کو آپ کو آفر ہوئی کہ آپ آئیے ہمارے پاس اور آپ اچھا کھیلتی ہیں تو آپ کو ہم سکولرشپ دیتے ہیں نہیں ابھی تک فیلال مجھے تو آفر نہیں میں خود بھی اسٹوڈنٹ ڈو اور میں بی ایس کر رہی ہوں کراچی انیورسٹی تو ابھی تک مجھے کوئی ایسی آفر نہیں فیلال تو ایسا کوئی خوال نہیں کر رہی ہے یہ ہے کوئی ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ منقض وغیرہ کراتے ہیں جسی والے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں نہیں تو راشد قریشی صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ہے اب ان سے رابطہ ہوا کبھی کیونکہ اگر آپ ان کو بتائیں گی کہ میں آرم ریسلنگ کی پلیئر ہوں اور یہاں پہ یونیورسٹی میں آرم ریسلنگ نہیں ہوتی یہاں پہ ہونی چاہیے تو میرے خال میں وہ کھلائیں گے بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح وہ تیر اندازی کا فروغ دے رہے ہیں جس طرح مختلف فوٹبالرز کا فروغ دے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ ابھی آرم ریسلنگ نہیں ہوئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یونیورسٹی لیول پہ آرم ریسلنگ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے جعفر صاحب پرگرام میں ٹائم تھوڑا کم ہے آج جعفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اوریچ آپ کا بہت بہت شکریہ انس آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن ہے اسی کے ساتھ اپنے میز باند شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی